الحمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین موضوع کو بیان کرنے کا گفتگو کرنے کا اس کے حوالے سے میں کمیٹی اور مسجد کے انتظامے کا بھی ممنون اور مشکور ہو انگلیش میں بھی ہوگا اور اپنی پتھواری پنجابی یہ جو بھی ہے حضرات بات یہ ہے کہ جو موضوع جس کے حوالے سے میں ابھی گفتگو یہ کلام کرنا جا رہا ہے یہ بہت اہم اور اشد ضروری ہے کیونکہ فقیر کا یہ اپنے ذاتی ایکسپیرینس ہے روز مرہ میری ڈیوٹی بھی ہے کہ اسپتالوں میں ہمارے مسلمان نوجوان اور بورے حضرات ففٹی ففٹی فائیو سال کے عمر تک میں نے بھی دیکھے ہیں جو ذہنی امراض مفتی صاحب نے اشارہ کیا جس نے اس کو عام طور پر منٹل ہیلتھ کہتے ہیں اسپتالوں میں کہاں ہماری بہنیں کہاں ہمارے بائیں یہ ایک ایسیو میں تقریبا ہر مہینے کم از کم چالیس یا پچاس ہر مہینے سال کی بات نہیں کر رہا حضرات نئے جو بڑھتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ میری مرکات ہوتی ہے جو حوصلہ حفظائی میرے بس میں ہے دین کی حوالے سے وہ پیش کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم seriously I want to keep it balanced because I have these different people, different languages this is a huge issue our muslim brothers and sisters, youngsters and elders are being affected by mental health illnesses on a huge epidemic and pandemic level and until we realize that mental health is just like physical health needs attention جس طرح ہماری جسمانی پریشانی جو امراض کے حوالے سے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان کی advice لیتے ہیں اسی طرح جو ہماری ذہنی امراض ہوتے ہیں اگرچہ وہ دیکھنے میں نہیں آتے کیا ہمیں ان کو ignore کریں گے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اللہ ماشاءاللہ عمومی طور پر جو ہمیں نظر نہیں آتا ہمارے لوگ اس کو پسے پشت کر دیتے ہیں اور کہیں میں بڑے عدب کے طریقے میں بات کرتا ہوں کہیں الفاظ بھی اور القاب بھی ان لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں صحیح ہے کوئی نہیں وہ بیسے چلا ہے کوئی بیسے ہے اس سر کیا وہ انسان نہیں ہے کیا وہ مارے بین بائی نہیں ہے کیا وہ آپ کے اولادوں میں سے ہے میری اولادوں میں سے نہیں ہے ان لوگوں کو بیوخواسٹ مسائید they have been ostracized ہمارے گورنوں میں in our houses کتنی تکالیف و پریشانی ہے اور اس کی آج کو جو میرا یہاں آنا ہے is just about make an introduction یہ آج آغاز ہے اختتام نہیں ہے اس موضوع پر حضرات انشاءاللہ مسجد کے توسط سے we will be delivering many more detailed lectures and seminars because this is a huge issue doesn't matter whether you are مسلم from a perspective of پاکستانی پنگالی افغانی سومالین آفریکان آراب doesn't matter ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ ہر backgrounds ہیں from different ethnicities so it's I suppose what I'm really trying to say for example جب بندہ بندے کے گھر میں فوت کی ہوتی ہے یا بچوں پر اثر نہیں کرتا اور جو مثل کسی کے اگر والدہ فوت ہو کی ہے اس شخص پر اثر پرتا ہے کئی لوگوں پر اثر پرتا ہے لیکن ہمارا جو طریقہ کارا اسلامی یا کلچر کے تین دن ہمارا جو فاتحان ہوتی ہے الحمدللہ اپنی جگہ is fine لیکن تین دن کے بعد کیا اس بندے کے جو والد یا بائے جو فوت چکا ہے ان کا صدمہ گزر گیا دیہ دن کے بعد نہیں they will be part of the trauma for a long time they will suffer in silence وہ خموشی میں اپنا وہ صدمہ یعنی کہ پرداش کریں گے ان کے لئے کون ہے ان کے لئے کون سارا ہے اور یہی وجہ ہے یہ ایک اگزام پر مصادر آج اشارہ کی بات ہے کیونکہ وقت میں کم ہے آج شرف اشارہ کی بات اس میں جسم میں ابھی کہا ہے کہ بری تفصیل میں انشاءاللہ ہماری لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ قرآن و سنوں کی مطابق لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈپریشن و اگزائیٹی کا سیصلہ ہمارے کمیٹیز میں بہت عام ہو چکا ہے ان کے وجوہات کئی ہیں گروں میں ہمارے معاملات ہیں معاشرے میں ہمارے معاملات ہیں میں ایک مسائل دیتا ہوں اللہ اکبر غط المصر اپنے نیچے آنکھیں کو نیچے رکھنا یہ ایک اسلام کا شیوہ ہے میرا لڑکا کہہ رہا تھا ایک دن کہ وہ عورتیں مجھے کیوں دیکھتی ہیں میں نے کہا بیٹے سے وہ کجھے نہیں دیکھنے وہ ہم سب کو دیکھتی ہیں یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے اچھا یہ کہہ کرنا میں حقیقت بیان کرو میں خطیب پندرہ سال سے الحمدللہ کے کرم نوازی ہو چکا ہوں ایسی اٹاک بات کرتا لیکن سچ بات یقین جانے ہمارے معاشرے میں کیا کس کے پاس ہے اچھا اس نے کچھ حسنی چیز کتنی چیز آگیا اس نے کپاس کیا ہے انگزائیٹی و سٹریس آپ نے ذہن پرشانی پیدا کر دی ہے کہ ہمیں سفرنگ کئی بار یہ ہوتی ہے کہ کئی جو موضوع ہوتا ہے جو مسئلہ ہوتا ہے ہماری ساتھ متعلقہ بھی نہیں ہوتا وہیں ساتھ مطلقہ بھی نہیں ہوتا لیکن ہماری ذہن میں یہ بات بن چکی ہے یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا ذہنی امراض کے شکار ہم خود بنتے ہیں اور کئی معاشرے کے حوالے سے ماہور کے حوالے سے سو اگر دین کی طرف ہماری توجہ ہوگی ہماری اولادوں کی طرف توجہ ہوگی اپنی ذات پر توجہ ہوگی we do not look after ourselves اس میں as I said میں اشاروں اشاروں میں بات کر رہا ہوں we have to start to look after ourselves شادیوں کے حوالے سے گروہ میں سس جمعائی کئی معاملات ہیں یہاں سے شادی کرنا وہاں سے شادی کرنا وہ بندے کے اپنی مرضی ہیں لیکن جو مراحل the stage is that we get to یقین جانے میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے انہی دون کانوں سے کہ والدین اپنے بچوں کے کہہ رہے اگر تو اتھا شادی نہیں کیتی تو میرے بستے مر چکے ہیں کیا یہ اسلام کی مذابک ہے یہ اسلامی ہے نہیں ہے نہیں ہے واللہ ہی لزیم یہ سوچے بات کرنا والدین کا مطابق ہے یہ گائنس دین ہمیں بہترین کیا بہترین کیا بہترین کیا بہترین کیا بہترین کیا بہترین کیا کیا بڑھم ہو はい ہمیں کیا بہترین کیا بہترین کیا کہ بہترین کیا بہترین بہترینپ کہ to speak to your loved ones and your family members I tell you why we don't because this topic of mental health is stigmatized and is severely taboo یہ نہیں کہ سورتے ہیں کہ ذہن یہ مراض ہے کوئی زائر ہی کوئی چوٹ لگی نہیں کیا میں دساں ذہن یہ مراض ہے کہ ہم سے stress ہے وہ stress سرپ گونیاں کیا ہونا ہے کہ ہم نے انسان نہیں ہے we have stress we have anxiety we have depression trust me because hospital's full of them I see them every day they can't deny it so how do we deal with this we need to start speaking about these topics and who better to speak to than your family your loved ones and this is why inshallah on the platform of the masjid we will equip you with understanding how to have these conversations how to have this dialogue because the issue is we do not know how to have dialogue with regards to these topics the moment a son or daughter or a sibling says I don't want to go into work you say you're lazy but I know many people who cannot get out of bed کہیں ہمارے ڈوجوان ہیں وہ بری حضرات ہیں جو بستر سے نہیں نکل سکتے اور بچارے اس وقت ہیں کیا میں کہوں گا کئی اس کی وجوہ آتے ہوتی ہیں دیکھا ہم کیا کہتے ہیں اے من اکمہ لیٹی آوائی he's just lying down he's useless there's many reasons there's many reasons behind this another reason as I said I'm delivery giving اشارہ just giving a little hints here because we will deal with these individually we talked about trauma very briefly جب فوت کی اوٹی ہے اس کے والس کے اس راتے for example when somebody gets married this is a huge life change event and people do not understand how burdensome and challenging it is for the couple especially for the daughter who's moved from a town or city to come to the new house then we burden with so much pressure you need to clean a cook for the husband for the parents for your siblings we need to realize they are everybody has hukuk the rights of Allah the rights of the people the rights of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam we have to start to look at these things and unpick them and unpack them individually and until we do this things will only get worse I'm telling you now sadly I don't wish this I'm just telling you now what I'm seeing on a daily basis feel free to speak to each other آپ نے آپ میں بہینوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں کہ بیٹا کیا بات ہے بھائی جان 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 کیا بات ہے and they will speak they think they're going to think یہ عجیب ہے کوئی صحیح ہے I don't like to use that word but this is what happens speak it's absolutely fine وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ الٰآمِرِ الٰآيَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has said I will test you اللہ کی ذات ہم نے بتایا کہ ہمیں test کریں گے وہ اس کی کرم واضی ہے so don't be thinking یا رسول مسلمان ایتا ہوئی اس کا نا کہ اصل کی problem we will have tests absolutely we will whether it's through life or death whether it's our risk whether it's mental physical we will be tested but we need to know how to deal with these tests and the biggest thing I can share with you in the brief time that I have today is dialogue speak to one another understand one another and don't cast people aside there's many research papers out there which tell you a couple of things that when people are affected with mental illness they will either be cast aside that this person is severely unwell or this person is dangerous یہ بھی بات بن چکی ہے نا کہ یہ را ام انتل ہے دور رہی نا پتہ نہیں پینہ جائے میں جان بج کے پتھواری بول رہا ہوں فیولا یہ پینہ جائے زینی امرازنا شکار ہے really he was born as a child just like you ہم بچبنا بھی ہم ہزر ہے نا he was a child one day just like you what's happened then he may have challenged this now but we're gonna cast in the sight how dare we do that ارحمو تور حمو show mercy اکر کریں گے حدیث مبارک ہے ارحمو تور حمو show mercy رحم کا پہلو اختیار کریں اور لوگ آپ کے ساتھ بھی رحم کا پہلو اختیار کریں گے be compassionate be merciful look at this beautiful month we are giving so much money to the poor and the needy look at our jazbah is raised but what happens after Ramadan as a matter of fact I'm just gonna give a very brief اشارہ this is in my topic but it's important I have to say this what happens after Ramadan don't worry about that what happens on the 29th what happens on the 29th what is it called چاند رات I've just come through بری پاک now they're already preparing for the jishan did you know amongst the مقبولات the nights where our عبادت is قبول and مفتی صحابی sat here one of them is ایدین ایسا ہے نا ایدین کی رات میں سے وہ بھی عجابت کی راتیں ہیں یعنی کہ وہ عبادت کی رات ہیں the 29th or the 30th جو بھی ہے just before the Eid Eid سے قبر کی جو رات ہوتے ہیں میں ویسے زمین میرا مضمون نہیں ہے ویسے بات کر رہا ہوں اگر اجازت ہو جو اید سے پہلی کی رات ہوتی ہے وہ عجابت دعا کی قبولیت کی رات ہے not for doing other stuff I'm not going into the detail fear Allah and that and you're wondering what's up to do anything everything because all the great work you've done we have undone it within Ramadan on the eve of Eid and the Eid day itself well Allah knows what happens use Ramadan as a platform to progress for the rest of the year Ramadan is a refresher Ramadan is a reviver for us it spiritualizes us it rejuvenates us we have to take advantage of this blessed month and understand یہ عظیم موقع ہوتا ہے رمضان کے درمیان رمضان کے دوران کہ ہم آپ نے آپ پر جائزہ لیں we look at ourselves we take stock of our own lives and we also look at our loved ones so I'm going to cut it short انشاءاللہ some of the other things I have a few moments self harming آپ نے آپ پر یعنی کہ to hurt yourselves this is huge this is the thing if you're not familiar with that you're saying I'm seeing this every day brothers and sisters saying show me the arms and they have cut themselves muslim brothers and sisters muslims self harming and suicide we've had several cases in Newton I'm not going to say anything about them because their family members might be here I don't want to hurt their feelings we have pandemic issue guys let's open up the conversation let's have this dialogue our families are suffering in silence اس موضوع پر گفتگو کریں یا اور شفقت کے دائرے میں رہ کر یہ بہت اہم اور اشد اور ضروری موضوع ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھنے کی تو حفیقت آفرمائیں انشاءاللہ پانچ منٹ ہے جی جی انشاءاللہ سو کچھ اور اشارات میں کروں گا other issues there's so much I can talk about drink and drugs huge issues the relevance of mental health all of these issues lead to mental health issues most of the time if not all of the time and is this common you can bet your bottom dollar it is hugely common 20-25 years ago when I happened to pop into South Hall rare occasion one of the ways of celebrating was brothers in limousines what you drive is none of my business champagne out of the window bottles out of the window bottles of champagne on each day Astaghfirullah this is happening if you want to turn a blind light away that's up to you but I care and I like to think you care more than me don't normal don't let the new norm become normal and okay do not conform to the new norm our levels our levels of degradation we are going we are suffering and are part of a downward spiral in our ethics and values what is the new norm is very concerning 10 years ago what was the norm 20 years ago what was the norm what would be the norm in 10 years that's what I am asking for our brothers and sisters our sons and daughters ask you that ask yourself that because we may not have the darb for the strangest son and daughter what about your own son and daughters and those who have got grandchildren I'm telling you now guys seriously I fear for my children I'm not a grandfather yet but I fear for them bring the change into place now we can't change the world but at least we can try to inshallah we need to change the scope of our mind change the scope of our ethical morals and as I said there's so many issues pathology pathologizing is when people are very quick to diagnose this is a common issue as well we are seeing in society a child is slightly hyper and we diagnose him he's bipolar he's autistic so pathologizing and clinicalizing the process is happening very often too often as far as I'm concerned and I liaise with psychologists and psychiatrists on a daily basis so it's very important and all of these topics individually will be addressed so these seminars are coming towards the end now will be taking place over the next few months and this is a continuous thing and the topics will be mental health islam and spirituality mental health and jinn possession dealing with anxiety coping mechanisms therapeutic interventions from an islamic perspective all these different topics with myself as well as other professionals will be provided inshaAllah ideally the masjid is a brilliant platform however we may use other platforms as well why I love this masjid I was taught here and I taught here for several years as a mudarris however there will be people who are there suffering in silence who may not want to come to the masjid so obey that in mind inshaAllah but whatever we can do we will do from the platform of the masjid my humble dua and prayer is that let's make talking about mental health normal because people are suffering in silence I'm saying this for those people who have just walked in respectfully and when these seminars are announced make sure you attend you will be educated and who knows through the education you will become equipped by serving and supporting your loved ones your family members we are always affected by trauma and anxiety and stress how do we deal with this trauma is part of life how do we deal with this and inshaAllah the deen gives us the solutions as well as other platforms